جناب ابھی ابھی میں نے اپنے لاؤس فلاغ کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کی ہے اندھیرہ ہو چکا ہے پراپر وہاں پہ گرسی لگا کے اس کارنر پہ میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا گرسی آپ رکھتی ہے یہاں پہ ہو چکا ہے ڈن اور جسٹ ابھی ابھی نیچے سے کال آئی ہے کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو تو ابھی چلتا ہے کھانا کھا کے اوپر آکے تو پھر سو نہیں ہے تو اوپر آکے میں ملتا ہوں آپ سے کھانا کھا کے تب تک مبائل لکھا کے جاتا ہوں چارج پہ چمگا گھڑیں گزر رہی ہیں لیکن کیمرے میں نظر نہیں آ رہی تو ہاں جی ابھی کھانا مانا کھا رہی ہے اور او بھائی کتا آ گیا میں ڈر گیا گھر سے تھوڑا آؤٹسائید بیٹھا ہوں اس کتے کی خاص بات میں بتاؤں تو اس کی آئیس بلکل وائٹ ہے مطلب اور بھی بھوتیا کر دیتی ہیں اس کتے کو یہ تو واقعی چھونٹی لگ رہے ہیں او بھائی اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا آندھا ہے لیکن میں بھی گھر سے تھوڑا آؤٹسائید بیٹھا ہوں لیکن میں گھر سے تھوڑا آؤٹسائید بیٹھا ہوں تو یہ آگے قریب بیٹھ گیا تو کچھ مطلب عجیب سا لگ رہے ہیں ہونٹیڈ وائٹ وائٹ آنکے والا ہیلو یار میں تب دیکھ نہیں سکتا یہ کیسے جی رہا ہوگا زندگی یہ دیکھو فل کلیر وائٹ آنکے یہ دیکھو یہ دیکھو فل وائٹ آنکے ہونٹیڈ ہونٹیڈ ڈوگ ہونٹیڈ موڑنی کے ٹائم پر آجی گائز ابھی جس میں سونے ہی لگا تھا کہ ہماری گاؤں میں اس سائٹ کر کے تین چار فائروں کی آواز آئی ہے لگتا اور بائنگل کے دیکھا تو چار بائنگ لوگ مطلب ٹاچ وغیرہ لے کے در در گھوم رہے تھے پتہ نہیں مطلب کچھ جانوار ان کو نظر آ گیا کچھ شیر کا بھی مطلب ادھر ہے افوا کے شیر بھی پھر کہ شیر بھی آتا رہتا ہے رات کو تو شاید اس سلسلے میں وہ دیکھ کیا کیا پتہ کوئی چور وغیرہ ہوں لیکن کیا پتہ لیکن میں نے آکے دیکھا لائٹ وغیرہ میں نے بھی جلائی لیکن کچھ نہیں دیکھا تو وہ لوگ ابھی بھی مطلب آگے بچھے پھر رہے ہیں تین چار فائر کیے انہوں نے تو ابھی دھون رہے ہیں بوکے کیا ہے خیر میں ابھی سونے لگا ہوں آپ سے اکیلا مطلب باہر آ گیا ہوں تو باقی تو سب سو ہی گئے ابھی تقریباً ٹائم ہو گیا ہے ابھی تقریباً آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے خیر میں بھی چلتا ہوں تین بھی آ رہی ہے تو سوتیں صبح ملتا ہوں آپ سے گوڈ مونن کے ٹائم بھائی تو ہاں جی گائز بڑے ہی افسوس کے ساتھ ابھی مطلب کو ویسا واقع نہیں ہوا لیکن سین یہ ہوا کہ پورا دن ابھی میں آپ سے مل رہا ہوں سیدھا رات کو مطلب وہ بھی شاید نہ مل پاتا کیونکہ مطلب غلطی سے ہی میں نے دیکھ لیا کہ ایڈیٹن کے ٹائم پارٹ مطلب پورے امپورٹ کر کے تو پورا مطلب دن کو میں نے ولوگ کیا یار ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں میں نے پورا ولوگ کیا تھم نیل والا سین سارا نکالا پورا مطلب ایک خطرناک جو سین بھی ہوا تھا ہمارے گاؤں میں اس کے بارے میں بھی بتایا حالانکہ تھم نیل بھی وہی بنایا تھا لیکن سین کیا ہوا ابھی ڈیٹن کے ٹائم میں نے دیکھا کہ میرے ایک پارٹ میں بھی ووائس نہیں آ رہی جو رات کو بن گئے بس وہی صبح و پورا دن آگے جو بھی مائک چلا وہ سارا کا سارا خراب ہو گیا تو یار مطلب دکھ ہوتا ہے یار پورا دن کی محنت کر کے جب بندہ اینڈ ٹائم پہ یہ دیکھتا ہے صرف ایک ویپمنٹس کی وجہ سے کہ میرا جو پورا محنت تھی وہ ضائع ہو گئی ہر اس میں بھی شاید کوئی بہتری ہوگی باقی ابھی یہ میں نے دوست سے ہنڈ فری لی ہے نہیں ہوں تو اس کا مائک ور کر رہے تو فیلحال کے لیے تو اسے ہنڈ فری رین دیتے ہیں صبح اس اٹھ کے مطلب اس کا بھی جگار کریں گے پکا مائک والا تو پرانا تو ہو گیا خراب بھٹیار پورا ولاگ ستیاناس ہو گئی اس کی خیر حضر کے ساتھ ابھی میں اس فلوگ کو ادھرین کرتا ہوں یہ ایڈیٹ کر کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی سٹارٹ کرنا ہے تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے اگر آپ پسند آئے لائک سپرائی بل شیئر لازمی کا دینا ملتا ہوں آپ سے نیک فلوگ میں تیکیسو مچ فور ووچنگ بھائی